بی بی سی این نیوز بات آپ کی خبر ہماری گووردھن کے رادحکنگ میں ودھوا محلاؤں نے کھیلی فولوں کی ہولی سفید لباس پہنکر بے رنگ جیون جینے کو مجبور ودھوا محلاؤں نے ایک بار پھر پرمپرہ سے پرے جا کر ہولی میں رنگوں کا احساس کیا اور بھیون پرکار کے قریب ایک کمٹل فولوں سے ہولی کھیلی اور ایک دوسرے کو گلال لگا کر ہولی کی شب کام نائے دی تیوہار کا مطلب ہے گووردھن چکی ودھوا محلاؤں نے سوموار کو رادحکنگ کے مائتری ودھوا آشرم میں اپنے آرادھیا بھگوان شریف کرشن کو ساکشی مانگر بی بین پرکار کے فول سمرپت کر ہولی کھیلی آج ہم ہولی تو منا رہے ہیں دس دن پہلے پر یہ ہم ناری شکتی دوس جو ابھی نکلا تھا سو ناری شکتی دوس بھی آج ہم منا رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہماری سب ناریاں ہیں انہی میں شکتی ہے یہ سماج کی شکتی ہے یہ پریوار کی شکتی ہے یہ دنیا کی شکتی ہے اور ہمارے ہندوستان کی شکتی ہیں ہمارے یہ مہارات جی آئے ہوئے ہیں کیشب مہراج اور ہماری سب مہیا ہے یہاں پر اور ہمارے کچھ بیدیش سے یوگی آ رکھے ہیں سو ہمارا کارکرم کھالی ہماری مہیا کے ساتھ ہے آج پھولوں کی ہولی کھیل رہے ہیں کیونکہ پھولوں کی ہولی بتاتی ہے کہ ہمارے دل میں کتنا ہرش ہے ہم لوگ کتنا خوش ہے اور ہم کومل سوہ بھاپ کے بھی ہیں اور یہ ہی ہماری کوملتا پھولوں کے ساتھ آتی ہے پرکٹ ہوتی ہے ہم نے ہم کو دھرما بھائی بنایا دو ہزار نو سے سمپرک ہوا تو یہ جو گریب دکی جو مہیلاؤں کا بیدوا مہیلاؤں کا سڑک میں بٹھنا یہ میٹھنا دین دکی دیکھ کے اس کا جو من دردار ہو گیا وہ دردار دکھتے ہوئے ہم کو سو جاؤ رکھا تو مہینے مہارات ٹھیک ہے ایک ہمارا جمین ہے اس کو ہم دے دیتے تھا آپ سنستہ بنا لیجئے اور گریب دکی کا اس کا بیبستہ کر لیجئے ہم لوگ یہاں آئے تھے دو ہزار نو میں اور ہم نے دیکھا مہیلاؤں کا حال بہت خراب ہے تب ہم نے کشم مہارا سے ونٹی کی تھی کہ ہمیں تھوڑی جگہ رہے دیں ہمیں سوری یہ پورا آشرم انہی کے سہیوگ سے بنایا تھا اور یہ جو رادہ کن کی مہیلاؤں ہیں ان کو سرپے چھت دے دی ہے ایک طریقے سے اور یہ جو ہمیں پریڑنا ملی ہے رادہ رانے سے بھی یہ پورے ہندوستان کی ہے جگہ جگہ سے زیادہ تر بنگال کی ہے اور یہاں پہ چھاسی مہیا ہے ایک اور چھوٹا آشرم ہے وہاں پہ بائیس مہیا ہے تو ٹوٹل سو مہیا ہے